اور میں نے مکھے منطری جی کے سمکش یہ بات کہی کہ جو بات ہم لگاتار یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انٹی انکمبنسی نہیں ہے تو یہ وہ جو سٹنگ ودھائک ہیں ان کے خلاف ان کے کشتروں میں انٹی انکمبنسی کا ماحول ہے اور اگر ہم ان کے ٹکٹ نہیں کاٹیں گے تو ہمارے لیے بڑی مشکلے ہوں گی اور وہی پرینام آج دیکھنے پر نکھنا ہے لیکن میں نے چھ مہینے پہلے کہا تھا کہ بیکانیر پشنٹ سے کیبینیٹ منطری بیڈی کلہ لگبک بیس ہزار سے زیادہ ووٹوں سے چناو ہار رہے ہیں اور وہی ہوا ٹکٹ وطرن کی ایک بہت بڑی کمی رہی ہم نے بھی پورے راجستان میں پچھلے چھ مہینے میں گھوم گھوم کے جو سموات کاریکرام آئیوجیت کی ہزاروں یوہوں کے ساتھ میں نے سموات کیے اور لگبک 127 سے زیادہ ویدان سمکشیتروں کو کور کیا وہاں سے ایک ریپورٹ تیار کر کے میں لے کے آیا اور میں نے مکہ منطری جی کے سمکش یہ بات کہی کہ جو بات ہم لگاتار یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انٹی انکمبنسی نہیں ہے تو یہ وہ جو سٹنگ ودھائک ہیں ان کے خلاف ان کے کشتروں میں انٹی انکمبنسی کا ماحول ہے اور اگر ہم ان کے ٹکٹ نہیں کاٹیں گے تو ہمارے لیے بڑی مشکلے ہوں گی اور وہی پرینام آج دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر ان کے ٹکٹ کارڈ دیے جاتے لگبک 30 سے 40 ٹکٹ کارڈ دیے جاتے تو آج اس پردیش میں پرینام دوسرے ہوتے کانگریس سرکار بنا چکی ہوتی آج لیکن مجھے لگتا ہے اس پر وشیش دھیان نہیں دیا گیا مکہ منطری جی نے آپ کی بات نہیں مالی کیا کہا کیا ان کا ریکشن تھا انہیں لگا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے شاید وہ صحیح ہو یا نہیں ہو کیونکہ ان کے آس پاس میں اس طریقے کے لوگوں کا جم گھٹ ہو گیا تھا جو سچ نہ تو سننا چاہتے تھے نہ مکہ منطری جی تک سچ کو پہنچنے دینا چاہتے تھے تو ایسے لوگوں کا یہ پریاس رہا کہ وہ اندھیرے میں رہیں میں ایک ایسا ویکتی ہوں جو میں شروع سے لے کے آج تک صرف اور صرف سچ کے ساتھ کھڑا رہا ہوں سچ ہی میں نے انہیں بتایا میں نے اپنی پوری ریپورٹ دے دی اس کے باوجود دیکھیں میں نے چھ مہینے پہلے کہا تھا اور وہی ہوا میں نے پریاس کیا میں نے کہا کہ نئے پریوک کرنے چاہیے نئے لوگوں کو لوگ چہرے کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں چناؤ ان کو لڑایا جائے جن کے پرتی لوگوں میں آشائیں ہوں امیدیں ہوں جن جن لوگوں کو دس دس بار ٹکٹ دےیا جا چکا ہے ایسے لوگوں کی اب وہاں لوگوں میں یہ سوچنا کہ اب بدلاؤ چاہیے تو وہ بدلاؤ ہمیں دینا چاہیے تھا ہم نے لوگوں کی بھاؤناوں کے انوروب ٹکٹوں کا وطرن نہیں کیا دوسرا جس طریقے سے ایک کہتے ہیں نا کہ مکھیہ کو ہٹ دھرمتہ نہیں کرنی چاہیے انہی لوگوں کو جن کو پسند کرتے ہیں ان کو ٹکٹ دلانے کی جد کا نام نکلا اگر وہ ٹکٹ دلانے کی جد نہیں ہوتی نئے لوگوں کو ٹکٹ دے دیا جاتا دیکھیں میں ادھارن کے روپ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے نئے لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے ان میں سے لگ بک 80% سے زیادہ لوگوں نے جیت حاصل کیے چناؤ میں تو کون کہتا ہے کہ نئے لوگوں کو چناؤ نہیں لڑوانا چاہیے کب تک نئے لوگوں کو دور رکھیں گے نوجوان پیڑی جو اس دیش کا بھوش ہے اور ہمارا دیش ویسے بھی نوجوانوں کا دیش مانا جاتا ہے لیکن آج یہ سوال جو آپ اٹھا رہے ہیں یہی سوال سب کے من میں اس لئے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے 36 گھڑ بھی تو آ رہے ہیں مزید پر دیش بھی آ رہے گئے ہیں یہ کون سی بات ہوئی نوجوان والی یہ تو اب کہتے ہیں نا کہ کسی بھی طریقے سے اپنی بات کو رکھی جانے کی بات ہو سکتی ہے لیکن راجستان ایک ایسا سٹیٹ تھا جہاں سمباؤنہ شد پرتیشت تھی کہ ہم سرکار کی واپسی کروا سکتے ہیں موسیقی